مقبول ٹرینرز، مقبول سپیکرز، مقبول خطیب، مقبول اساتذہ جو بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں انہوں کی خاص کوالٹیز ہوں گی بہرنا باتیں تو ساری کر کے جاتے ہیں کچھ خاص کوالٹیز ہوں گی وہ کون کونسی ہوں گی سب سے پہلی بات مقرر اور سامین میں رابطہ ذہنی رابطہ جو آئیس بریکنگ کے ذریعے پہلے آپ قائم کرتے ہیں پھر مثالوں کے ذریعے قائم کرتے ہیں پھر اپنے اخلاق کے ذریعے قائم کرتے ہیں پھر اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے کام کرتے ہیں کچھ ٹکنیکس لا شعوری سطح پر کام کرتی ہیں کچھ چیزیں میں آپ کو ترطیب سے ہٹ کے بتا رہا ہوں جو کل بتا نہیں تھی وہ آج آ جائے گی وہ وقت کے مطابق چل جاتا ہے میں آج وقتاً فوقتاً نیچے کیوں اتر آتا ہوں اصل میری جگہ تو پہلی بات تو یہ تھی انہوں نے کہا یہ میں نے کہا کہ بیٹھ کر انرجی ٹرانسفر نہیں ہوتی تو میں نے کہا میں کھڑا کے بات کروں گا جب کھڑا ہونے کی بار یہی تو یہ آیا میں نے کہا کہ مجھے کارڈلس بائیک دیں میں پوری باڈی سیف کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ہو گیا اب یہ ہے میرے لئے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے میں مداخلت کیوں کرتا ہوں آپ کی جگہ پر آرکے جی 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 جسے بات کرتے ہیں جسے کہہ رہا ہوں جی جی نہیں ان دو کے علاوہ جنہوں نے جواب دیئے کے کنڈیزے دینے ہاں جی یہاں جملین تو ہمیں شروع کریں گے دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ فاصلہ ہے میرے اور آپ کے درمیان میں زبان سے کچھ کہے بغیر وقتاں فوقتاں فاصلہ کم کرتا ہوں میں اپنے اور آپ کے درمیان فاصلہ کم کرتا ہوں جہاں پر قربت کی بات کرنی ہے جہاں پر بات کرنی ہے اور طرح کی اور جہاں پر کچھ اور بات کرنی ہے پیچھے ہو گاتا ہوں اب بات ڈیفرنٹ ہے اب میرے میں فرق ہے میں یہاں پر کھڑاؤ کے بتا رہا ہوں میری بات کو توجہ سے سنو مجھے نفسیاتی برطری حاصل ہے میں کچھ سمجھانے کے لئے کہے ہوئے مجھے پتیا تو سمجھا رہا ہوں اس لئے مجھے بلند مقام حاصل ہے بھائی وہ پڑھ رہے ہیں آیات پڑھ رہے ہیں وہ بہت بہتر ہیں مجھ سے چپ کر جو رحم سے کندے جو آ کے بیٹھو یہاں پہ وہ مجھ سے افضل ہے آپ سے بات کر رہا ہوں جب دوستانہ محول میں بات کر رہا ہوں تو دوستانہ محول میں مجھے بلندی چھوڑ بھی نہیں چاہیے مجھے آپ کے ساتھ آ جانا چاہیے یہ میں نے لفظوں سے نہیں کچھ بھی کیا مگر مجھے بتائیے کہ کیا اس سے آپ کے اندر تھوڑا فرق پڑتا تھا کہ میں وہاں چھوڑ کے نیچے آ گیا بیٹھ گیا ریلیکس آ گیا قلیبہ جھا چاہے آپ کیا کہہ رہے تھے فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے زبان سے میں نے کچھ نہیں کہا مگر میں نے باڈی لینگویج کی ایک قسم ہے اسے کہتے ہیں پروکسیمکس پروکسیمکس علم اس چیز کا ہے کہ اپنے اور مخاطبین کے درمیان فاصلے کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ جو فاصلہ نا میرے راب کے درمیان حتیٰ کہ آپ دونوں کے درمیان یہ فاصلہ بھی ایک کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے اس فاصلے کو اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کرنے یہ بھی ایک کمال کا فان ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم اس وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے مقبول ٹرینرز اور سپیکر کی مقبولیت کا راز نمبر ایک خیالات کی روانی ربط اور ترتیب ایک چیز دوسرے سے منسلک ہوتی ہے دوسری تیسرے سے منسلک ہوتی ہے اور این پر جو نتیجہ نکلتا ہے تو بشک وہ پہلی بات سے ملالیں بشک دوسری سے ملالیں بشک تیسری سے ملالیں وہ تمام باتیں اس آخری بات کی تائید کے لیے ہوتی ہیں سامعین کو قائل اور محتاثر کرنے کی صلاحی ہے قائل کرنا کیا ہے اور محتاثر کرنا کیا ہے کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کر کے جی اس آمع اچھا چلے متاثر کرنا کیسے کہتے ہیں آپ سے بعد میں آپ استاد ہے نا بعد میں تشریف رکھے جی بلیک پگڑی والے تشریف رکھے جی قائل کرنے کے لیے آپ کو اسے لوجک کرنے پڑے گی دلیل دینے پڑے گی بھائی یہ میں بات کر رہا ہوں اس کی بجوہات یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے شواہت یہ ہے سنب یہ ہے متاثر اپنے انداز و اتوار سے اپنے ڈیلیوری سے اپنی ادائیگی سے اپنی سیلیکشن سے شباش دورانے خطاب غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت مفتی صاحب نے بہت تنگ کی آپ لوگوں کا مجھے پتا لگا ہے جب آپ لوگ کر رہے تھے نا وہ پریکٹس کر رہے تھے تو مفتی نبیم رشید صاحب آ کے آپ لوگوں کو ڈسٹرپ کر رہے تھے کم کن کو کیا انہوں نے تو اس طرح کی سچیشن آتی ہیں ان سے کیسے نمٹتے ہیں اچھے ٹرینر کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اس کے بعد تین چیزیں بہت کمال کی ہیں نمبر ایک ری فریمنگ ری فریمنگ کسی ایک ہی بات کو بے نہیں انہی الفاظ میں ایک نیا رنگ دے دینا لفظ وہی ہے کہانی وہی ہے سارا کچھ وہی ہے اسے مطلب نیا پہنا دینا ری فریمنگ ہے مثال کے طور پر کل میں نے آپ کو ایک دو مثالیں سنائیں تھی توتہ بے وفا نہیں ہوتا وہ حریب پسند ہوتا ہے کتہ بفادار نہیں ہوتا وہ غدہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس کے بارے میں جو تصور تھا آپ کے ذہن میں اسے ری فریمنگ اسے ایک نیا مینی پہنایا گیا تھا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم ری فریمنگ کمال کی کرتے تھے ان کے وقت سے پہلے سے ایک محاورہ چلا آ رہا تھا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم یاد آپ کو یہ واقعہ بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم حدیث ہے میرے علم کے مطابق شاید یہ حدیث نہیں ہے میں پہلے اپنی بات بیان کر دوں پھر آپ بتائیے گا کہ میں غلط تو نہیں ہوں کہیں پہ میں ارز کر رہا ہوں کہ پہلے میری بات پوری ہو لینے دیں پھر بتائیے گا کہ اسے کیا کہنا چاہیے ان کے وقت سے پہلے سے یہ محاورہ چلا آ رہا تھا ان کے وقت سے پہلے یہ محاورہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم پھر جب اسلام آیا تو اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پیش ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم تو کیا یہ درست ہے جو مدد میں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم پھر اس نے حران ہو کے پوچھا کہ ظالم ہے تب بھی انہوں نے بتایا کہ ہاں ظالم ہے تو اس کا ہاتھ روک دینا اس کی مدد کرنا ہے جب میں نے مدد جو پڑھا وہ اس ترتیب میں پڑھا کہ یہ محاورہ پہلے سے موجود تھا عرب میں جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی روایات کی مخالفت کرتے انہیں بتاتے کہ تمہارے ابو اجداد غلط تھے انہوں نے اس سے مطلب ہی نیا پہنا دیا انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں مگر اصل مطلب وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہوا ہے اصل مطلب وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اس کی ری فریمنگ تھی میں نے اس طریقے سے پڑھا ہے اب آپ لوگ اس کی سند اور اس کی ساری چیزوں کو اس ریفرنس میں دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جس ترطیب سے میں نے بتایا ہے یہ ترطیب ہے یا جو آپ کے ذہن میں وہ ترطیب ہے اس بات کو اب ہم سند کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پرانی بار سے نیا رنگ دے دینا انہوں نے اسے یہ نیا رنگ دیا جی آپ نے ہاتھ کڑا کیا تھا کس کے زمانے میں کس کے زمانے میں کس نے جوتہ اٹھایا ہاں میں پتا ہے کہ آج کا جوتے نگے ہو چکے ہیں یہاں آپ پوزیچنے کی نیز یس امریکہ کا الیکشن ہو رہا تھا ایک طرف کلنٹن تھا امیدوار دوسری طرف الگور تھا امیدوار کلنٹن کی ایج جو تھی وہ کافی زیادہ تھی الگور جو ہے وہ بالکل جنگ تھا میں بنوجوان تھا تو پینتیس چالیس سال کا ہوگا یہ زیادہ تھا تو الگور جو ہے وہ اپنے مختلف جلسوں میں جب مناظرے ہوتے ہیں ان لوگوں کے نا ان میں اس کے بڑھاپے کا مزاق اڑایا کرتا کہ امریکہ کو جنگ کی عدد چاہیے اس طرح کے بڑھے بندے جو ہیں یہ کیا مطلب کام کر سکتے ہیں اور یہ مسئلسل ہر جلسے میں اس کی وہ جنہ وہ ٹانٹ کرتا ٹانٹ کرتا ٹانٹ کرتا ٹانٹ کرتا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہے آخر میں جب ان کی وہ آخری مناظرہ ہوتا ہے جس کی برپوری ان کی قوم کی نظریں جمعی ہوتی ہیں اس میں وہ بڑے اپنے زور لگاتے ہیں تو اس میں پہلے جب ٹی وی انکر نے اس سے پوچھا کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ ایج کے مسئلے کو بہت اٹھا رہا ہے عمر کے مسئلے کو آپ نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں اور یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا اب ری فریمنگ الگور الیکشن کے اس دیبیٹ سے پہلے تک تمام سربیز میں جیت رہا تھا اس کی پوزیشن بہت مضبوط تھی یہاں پہ کلنٹر نے ایک فکرہ کہتا ہے جب اس نے کہا کہ یہ عمر کے مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے عمر کا مسئلہ ہے مگر میں جان بوجھ کر اپنے مخالف امیدوار کی کم عمری اور ناتجربہ کاری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا اب دیکھیں کہ اس نے اس ساری چیز کا میننگ بلکل بدل دیا وہ اپنی عمر نہیں بدل سکتا تھا اپنے چیرے کے تصورات نہیں بدل سکتا تھا اپنے ڈاکومنٹس نہیں بدل سکتا تھا مگر اس نے اپنے بڑھاپے کو اور اس کی یوت کو ناتجربہ کاری اور تجربہ کاری کا رنگ دے دیا اور سارا کچھ بدل گیا دشمن کیا کر رہے ہیں ری فریمنگ مولا فضول اللہ صاحب کہتا ہے بلکل ٹھیک کہتے ہیں اب ری فریمنگ کیا ہوئی انہوں نے طالبان کے توئے کے اوپر کیا لگا دیا توئے کے اوپر کیا لگا دیا توئے کو زوے بنا دیا یہ کرنا شروع کر دیا نا اس کے بعد نتیجہ کا نکلا کہ بڑے اچھے اچھے پڑے دار سمجھ دار لوگ بھی اس لفظی گرداب کا شکار ہو گئے ہوا کہ نہیں ہوا ایسا تو ری فریمنگ ایک وقت تھا جب پگڑی امامہ ٹوپی عزت اور وقار کی علامت سنجی گاتی تھی محاوروں میں تھا کہ یار اس نے اتنی منتیں کی کہ اپنی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دی یہ محاورے تھے کہ پگڑی سب سے اہم چیز ہے اور اس نے اس کی اتنی عزت کی کہ پگڑی اس کی راستے پر بھی پگڑی کی اتنی امپورٹنس تھی ری فریمنگ ہوتلوں کے دربانوں کے باہر ہوتلوں کے دروازوں کے باہر وہ دربان کھڑے کیے گئے جنہیں پرانے نواب مسلمانوں نوابوں کا لباس اور ساتھ پر پگڑی بنائی جاتی تھی اور وہ آپ کے لئے یوں کر کے دروازہ کھولتے تھے جھکے آپ نے دیکھیں ایسے ہوتلز ابھی بھی وجود ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے تصویری شکل میں ری سریمنگ شروع کی گئی کہ پگڑی عزت اور وقار کے لئے نہیں ہے یہ سر چکانے کے لئے یوں کرنے کے لئے ہے کیونکہ وہ جب جاتے تو پگڑی برای یوں کر کے کھول رہا تھا اس کے بعد الفاظ کے ساتھ کھیل شروع ہوا پگڑی والوں کو یہ کہا گیا داڑی والوں کو یہ کہا گیا امامے والوں کو یہ کہا گیا اور یہ دس بارہ سال کے اندر اندر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے پولیس ملتان میں ایمٹی ٹیوریس فورس ایسی ایکٹیویٹیز کروا رہی تھی کہ اگر کی دہشتگرد کہیں پر نظر آ جائے تو اسے آپ نے یکڈم کیسے پکڑنا ہے کیونکہ دہشتگرد سلیکٹ کیا گیا اسے شلوار کمیس پہنائی گئی اسے پگڑی پہنائی گئی اس کے داڑی لگائی گئی اسے اب کہا گیا کہ یہ دہشتگرد ہے آپ نے دیکھا ہے اب آپ نے جا کیسے پکڑ دینا ہے یعنی کہ دہشتگرد کے ساتھ انہوں نے وہ چیزیں ایسے منسلک کی کہ اب ادارے تک جب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں اب جتنے لوگوں میں وہ ڈریل ہو رہی تھی جتنے لوگوں میں دیکھ رہے تھے جس ٹی وی پر وہ دکھایا گیا ان سب کے ذریعے ایک خاص طرح کا پیغام کیا کے نہیں گیا یہ ری فریمیگ ہے وہ الفاظ کے ذریعے بھی کر رہے ہیں کہ وہ گفتگو میں سے جھول نکالتا ہے اسے نئے مطلب دیتا ہے اور ناظرین حاضرین ان کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھول دیتا ہے سوچا کریں ہر فکریں ہر واقعے سے سوچیں اس میں سے نئے مطلب نکالنے کی کوشش کریں آج کل ویٹس ایپ کا ان چیزوں کا دور ہے وہ بڑے بڑے میسیجز آئے جاتے ہیں ساتھ ساتھ تو بیٹی کی عظمت بتانے کے لیے بھی آج کل بڑے میسیج آتے ہیں آپ کے بعد ہی پہنچتے ہوں گے دیکھیں آپ لوگوں نے بھی کہی اب ایک کہانی مجھے کسی نے بھیجی اس میں لکھا کہ شادی ہوئی اور میاں بی بی نے فیصلہ کیا کہ ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں ہمارے گھر کا بھی اصول ہونا چلی انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا انہوں نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ رات کے گیارہ بجے کے بعد گھر میں کوئی بھی آئے کوئی بھی ہو اس کے لیے دروازہ نہیں کنے گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بات آیا ہوگی اب لڑکے کے باپ کو تو نہیں پتا تھا ماں باپ کو ایک دن وہ گاؤں سے آئے رات کو لیٹ پہنچے تو کہ ساڑھے گیارہ کے قریب پہنچے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں نے پوچھا کون ہے اببا جان نے کہا کہ میں تو دروازہ کھولنے لگا تو بیگم نے ہاتھ پکڑ دیا کہتی ہے بات سنو اصول اصول ہوتا ہے یہ اصول ہے ساڑھے گیارہ کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا اس نے بات مان لی کہ ٹھیک ہے تو باپ دروازہ کھڑکا کھڑکوں کے ماجیسوں کے واپس چلا گیا اس کے بعد کے دو مہینے گزرے پھر رات کے بارہ بگے دروازہ کھٹکا انہوں نے پوچھا کون ہے تو لڑکی کا باپ کھڑا تھا اس نے کہا میں لڑکی دروازہ کھولنے لگی تو لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اس نے کہا اصول اصول ہوتا ہے دروازہ نہیں کھلے گا لڑکی تھوڑی سی پریشان ہوئی پھر کہتی ہے نہیں میرا باپ ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس نے کہا ٹھیک ہے دروازہ کھولنے باپ اندر آ گیا سال کے بعد ان کے بیٹا پیدا ہوا ٹھیک ہے اگلے سالے کوئر بیٹا پیدا ہوا ٹھیک ہے دو تین سال اور گزرے تو اس کی بیٹی پیدا ہوئی جب اس کے بیٹی پیدا ہوئی اس نے بہت بڑے جشن کا اتمام کیا لٹھائیاں بانتیں یہ کیا وہ کیا تو لوگوں نے پوچھا اس کی بیگم نے پوچھا کہ تم نے بیٹوں پر اتنی خوشی نہیں کی بیٹوں کے باری اتنی خوشی کیوں کی ہے اس نے کہا کہ اب میرے بڑھاپے میں میرے لئے دروازہ کھولنے والی پیدا ہو گئی ہے یہ کہانی پیدا ہوئی اور آپ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں یہ انتہائی گھٹیا بات ہے اس کے ذریعے صحیح میسج نہیں جا رہا اس کے ذریعے میسج یہ جا رہا ہے جو آپ کے لا شعور میں جا رہا ہے لا شعور اور طرح سے سوچتا ہے شعور اور طرح سے سوچتا ہے آپ کے شعور نے کہا کہ بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے نا یار اور لا شعور میں یہ جا رہا ہے کہ بہو کبھی بھی سکی نہیں ہو سکتی بہو پر کبھی ترسٹ مت کرنا یہ ساپ ہوتی ہے یہ کبھی بھی ماں باپ کے ساتھیں جڑنے دیتی یہ بیٹوں کو باپ سے لارہ کر دیتی ہے درست یہ جا رہا ہے بتائیے درست کیا جا رہا ہے جو میں نے بتایا وہ جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا اس طرح کی بشمار آئے جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں مثلا پھرے مجھے تھوڑ دنے پہلے میسج آئے میسج جواب دیا خدا کا خوف ہے ایک آدمی فوت ہو گیا اس کا جنازہ جا رہا ہے آپ کو بھی خیادہ آئے ہو کہ وہ چل رہا تھا جنازہ آیا کہ آدمی آگیا اس نے جنازہ رکھ لیا میں نے اس بندے سے دس لاکھ حضر لینے ہیں یہ پیسے دو کے تو جنازہ جائے گا اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے پیسے اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کیوں دے اس نے کہا میں جنازہ نہیں جانے دوں گا بیٹی کو پتا چلا تو بیٹی نے فوراں مولے میں گئی پیسے مانگے زیبر بیچا دس لاکھ روپے اکٹھا کیا اور جا کے آدمی کو کہتی ہے کہ میرا جنازہ جو ہے نا میرے ابباب کا جانے دو یہ تم اپنے پیسے لے لو تب اس آدمی نے کہا کہ میں نے کوئی کرز نہیں لینا تھا در حقیقت میں نے ان کے دس لاکھ روپے دینے تھے مگر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا اصل وارث کون ہے تو آج پتا لگا کہ اس کی اصل وارث اس کی بیٹی ہے تو میں وہ پیسے اسے دے رہا ہوں سبحان اللہ سواب کی نیت سے آگے شیئر کیجئے گا نیچہ یہ لکھا ہوا تھا اچھا میں نے اس کے لئے کسی جواب دیا آدمی کو میں نے کہا بہن کی بیٹی کی ماں کی عظمت بتانے کے لیے خدا رہا باپ کو بھائی کو بیٹے کو گھٹیا ثابت مت کرو حضرت صاحب ٹھیک کہا رہا ہوں میں نا اب بیٹی کی عظمت بتائیں اب ماں کی عظمت بتائیں اب بہن کی عظمت بتائیں بیوی کی عظمت بتائیں مگر کیا اس کے لیے مرد کو گھٹیا ثابت کرنا ضروری ہے ہم تو وہ لوگ ہیں ہم اس وقت تک شادی نہیں کرتے جب سکھ ہماری چھوٹی بہن کی شادی نہ ہو جائے کہ یار پہلے میں ذمہ داری پوری کرلوں بتائیے کتنے لوگ ہیں ہماری کتنی فیملیاں ایسی ہیں جو میں لڑکے کی شادی جو ہے وہ اس وقت سے لیٹ ہوتی رہی حالانکہ وہ بڑا ہے کہ پہلے اگر بہن کی ذمہ داری پوری ہو یہ تو کریں گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم نے تو یہ کام کیے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گھٹیا ہیں مرد پھلاٹ میں خریفت تو بھیجے کے نام دوبار اگزیکٹلی اور آپ تو خاص طور پر وہ معاملات آپ کے اور طرح کی ہیں اچھا ری فریمنگ اب دیکھیں یہ میسیجز آتے ہیں سازش ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہم سبحان اللہ کہہ کہ سواب کی نگت سے شیئر کرتے ہیں کہ عورت کا کیا مقام ہے سبردست یہ تو آج پتا لگا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میرے لیے کتنی بڑی بلاسنگ ہوئی ہے یہ سازش ہے ہم سے سمجھ نہیں پا رہے اور یہ ری فریمنگ ہے وہ لوگ کسے کہانیوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو بدل رہے ہیں اور ہم لوگ اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں آپ لوگ جگئے ہر اس طرح کی تحریر کو اس نظر سے دیکھئے جو میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد ان کا جواب اس انداز میں دیجئے تاکہ آپ اس سازش کا توڑ کر سکیں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے